بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.5 جب وہ کانٹینیو کریں گے اس کو ہم نے کوئسن نمبر 5 شروع کرنا اس ویڈیو میں اس میں یہ ہے کہ اے برابر ہے تو آپ نے اے مائنس وان اوور اے اور اے کی تاکت چار پلس ایک بٹا اے کی تاکت چار ان دونوں کی قیمتیں معلوم کرنی ہے یہ تو آسان ہے کہ آپ ایک آپ کے پاس ہے وان اوور اے نکال لیں دونوں کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے پاس آ جائے بڑے یہ سپٹریکٹ ہو سومن دونوں کو اسی undervideo مٹ ہے اس کے چیزے بڑے کیسے مٹ ہدا کردے ہیں تو فریک اے سے بڑے قیمت سے دیں گے اے اے پس جائیں گے اس کا سپٹریکٹ اے پواہر اس پر جائیں گے اے 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 پاس لی centralized رے ہیں دلوں کو بڑے کیıyorum کرتے ہیں تو 1 over a کیا ہوگا 1 over under root 3 minus under root 2 اب ہم اس کو نہ اس کے conjugate سے multiply کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں اس سے یہ بن جائے گا under root 3 plus under root 2 over under root 3 کا square minus under root 2 کا square تو یہ آجاتے ہیں under root 3 plus under root 2 over 3 minus 2 جس کا مطلب یہ ہے کہ under root 3 plus under root 2 اب یہ آگیا 1 over a تو a minus 1 over a کیا ہوگا a کیا ہے یہ under root 3 minus under root 2 اب minus 1 over a کی قیمت کیا آئی یہ اب آپ بریکٹ کھول دیں under root 3 minus under root 2 minus under root 3 minus under root 2 تو یہ یہ کینسل ہو جائے گا جواب آگیا minus 2 under root 2 جواب میں ذرا چیک کر لوں پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ادھر ریفرنس کی طور پر لکھ لیتا ہوں a minus 1 over a آگیا minus 2 under root 2 اب a minus 1 over a کا square لے 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 اگر آپ تو وہ کیا آئے گا minus 2 under root 2 کا overall square جو کہ بلکہ نیچے کرتے ہیں a square plus 1 over a bracket کھول رہا ہوں minus 2 یہ کھولیں گے تو یہ چیز آ جائے گی برابر ہوگی 4 2 4 بن جائے گا under root 2 جائے گا 2 بن جائے گا 4 into 2 8 تو یہ a square plus 1 over a square minus 2 درجائے کے plus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 4 into 2 8 ہو گیا تو a square plus 1 over a square برابر آگیا 10 کے اب a square plus 1 over a square کا دوبارہ square لیں تاکہ power 4 آ جائے sorry 10 کا square آگیا ٹھیک ہے کیا آگیا a 4 plus 1 over a 4 plus 2 برابر ہے 100 کے تو a 4 plus 1 over a 4 برابر آگیا 100 minus 2 کے a 4 plus 1 over a 4 آگیا 98 کے تو جواب میں نے دیکھ لیا تھا یہ جواب بلکل ٹھیک ہے question number 5 بھی آپ کا ہو گیا question number 6 وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی question number 6 میں وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 over x برابر ہو 2 plus under root 3 کے تو آپ نے تین چیزوں کی قیمتیں نکال لی ہیں پہلے ہے x plus 1 over x پھر دوسرے نمبر پہ x minus 1 over x اور تیسرے نمبر پہ x square minus 1 over x x square minus 1 over x x square اب ذرا بات کر لیں کیسے آئیں گی آپ کس 1 over x ہے تو 1 over x کو الٹا کریں تو x آ جاتا نا ٹھیک ہے تو 1 over x یہ ہے اس کو الٹا کر کے لکھیں گے تو 1 over یہ ہو جائے گا تو x کی قیمت آ جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم conjugate وغیرہ سے ملٹیپلائے کریں گے لیکن بارال اس طرح میں اس کی قیمت نکال سکتے ہیں تو آپ x اور 1 over x دونوں کی قیمتیں آ جائیں گی تو آپ اس سے پھر x minus 1 over x نکال سکتے ہیں بلکہ میں ری فریس کرتا ہوں ذرا آسان طریقے سے کہ آپ کے پاس 1 over x ہے نا اب آپ x اگر نکال لیں تو اس پوری چیز کی پہلے سوال کی قیمت آ جائے گی تو 1 over x ہے x نکالنا ہو تو اس کی جو قیمت اس کو الٹا کر دیں تو وہ x ہو جائے گا کیونکہ اس کا الٹا x ہے تو اس کی جو بھی قیمت ہے جو کہ یہ ہے اس کو الٹا کریں گے تو x کیمت آ جائے گی اب آپ کے پاس یہ سوا آ گیا اس جس میں x کی بھی قیمت ہے 1 over x کی بھی ہے تو ان دونوں کو add کریں گے تو یہ آ جائے گا x کیمت کو اور 1 over x کیمت کو اس طرح اگر آپ سبٹریکٹ کریں گے تو x minus 1 over x آ جائے گا اب آپ کے پاس یہ بھی آ گی یہ بھی آ گی ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو x square minus 1 over x square کی قیمت آ جائے گی ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھا ہے کوئی بات نہیں کرتے ہیں آپ کو سارا سمجھا جائے گا پہلا والا میں کرنے لگا ہوں 1 over x برابر ہے 2 plus under root 3 کے جس کا مطلب یہ ہے کہ x برابر ہوگا 1 over 2 plus under root 3 کے ٹھیک ہے اب اس کے کانجیگیٹ سے اس کو ملٹیپلائے کر دیں 2 minus under root 3 over 2 minus under root 3 دیکھیں گے 2 minus under root 3 over square minus under root 3 کا square تو یہ آگیا ہے 2 minus under root 3 over 4 minus 3 2 minus under root 3 minus ہے تو xی قیمت بھی آگی 1 over x کی آگی اب دیکھیں میں کرتا کیا ہوں آپ کو x plus 1 over x کی نکالنی ہی تو وہ کیا ہوگی xی قیمت یہ 2 minus under root 3 plus 1 over x کیمت جو کہ یہ ہے 4 آگیا ہے ٹھیک ہے دوسرا والا پارٹ میں x minus 1 over x نکالنا ہے x minus 1 over x x کی قیمت کیا آئی ہے اس حوال میں پچھلے والے میں 2 minus under root 3 minus 1 over x کیا قیمت ہے 2 plus under root 3 یاد رکھے گا کہ یہ minus پوری رقم کے لئے کیونکہ یہ 1 over x کے لئے تو یہ آجا گا 2 minus under root 3 minus 2 minus under root 3 تو 2 اس سے کٹ گیا تو یہ یہ minus کا سائن ہے تو یہ minus 2 under root 3 آگیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ x square minus 1 over x square برابر کیا ہوگا x plus 1 over x into x minus 1 over x ان کی قیمتیں ڈال دیں x plus 1 over x کیمت 4 x minus 1 over x کیمت minus 2 under root 3 ہے minus 8 under root 3 جواب چک کر لیا تھا 4 minus 2 بالکل ٹھیک ہے جواب مارے question number 7 دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر 1 over p برابر under root 10 plus 3 k تو آپ نے دو چیزوں کی قیمتیں نکال لیں p plus 1 over p plus 1 over p کا square اور p minus 1 over p اس کا square 1 over p یہ ہے p کیا ہوگا اس کا الٹا جائے گا پچھلے سوال کی طرح اس کی conjugate سے multiply اور divide کر دیں کیا جائے گا under root 10 minus 3 over 10 سوال minus 3 کا سوال دیکھ آجا گا under root 10 minus 3 over 10 minus 9 جو کے برابر ہے under root 10 minus 3 کے now 1 over p b b b b b b b b plus 1 over p kya ho kya kya niklaya under root 10 minus 3 plus 1 over p kya dh under root 10 plus 3 square niklaya no is kya to minus 3 is cancel ho gaya to p kya gaya under root 10 plus under root 10 kya t 2 under root 10 is kya for 10 40 to Ś is not that under root 10 is f sq and answer niklaya no quake chak now kya kya 40 h kya p minus one p sq kuai kya 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 nike r یہ لکھی ہوئی ہے 1 over p کی قیمت کے ہے under root 10 plus 3 اور آپ نے اس چیز کا سکوئر لینا ہے تو کہے گا under root 10 minus 3 minus under root 10 minus یہ ایسے minus 3 اور حال چیز کا سکوئر تو minus 6 کا سکوئر کیا ہوگا 36 value میں نے دیکھ لی تھی یہ دونوں جواب ٹھیک ہے اب کرتے ہیں question number 8 x under root 2 minus 1 تو آپ نے x4 plus 1 over x4 کی قیمت نکال لی ہیں یہ سوال ملتا جلتا ہے اس سے ہم نے یہ کیا تھا نا یہ یہ والا اس سے ایک ہی قیمت یہ تھی تو ہم نے یہ نکالنی تھی اس کیلئے کیا کیا تھا کہ پہلے ہم نے a minus 1 over a نکالا تھا پھر سکوئر کیا تھا پھر دوبارہ سکوئر کیا تھا دیکھنا a minus 1 over a پھر ہم نے اس کا سکوئر کیا یہ چیز آگئی پھر دوبارہ سکوئر کیا تو یہ چیز آگئی تو اس طرح ہم دوبارہ کریں گے لیکن ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم چوائس ہی ہے کہ ہم کیا x minus 1 over x کا سکوئر نکالیں اور پھر دوبارہ سکوئر کریں ایک ہی ہے چوائس ہے ہمارے پاس دوسری چوائس ہی ہے کہ آپ x plus 1 over x یہ نکال کے اس کا سکوئر کریں پھر دوبارہ سکوئر کریں جواب ایسے دونوں صورتوں میں ایک ہی آنا چاہئیے ٹھیک ہے اچھا جی x ہے اب ہمیں 1 over x نکالنا ہوگا 1 over x کیا ہوگا 1 over under root 2 minus 1 اوپ sorry minus 1 ایسے اسے ملٹیپلائے اور ڈیوائیٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا under root 2 less 1 over under root 2 کا سکوئر minus 1 کا سکوئر تو یہ کیا آگیا under root 2 plus 1 over 2 minus 1 جو کیا آتا ہے under root 2 plus 1 یہ 1 over x کی value ہوگی اب x plus 1 over x میں plus والا root اختیار کر رہا ہوں آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے اسی قیمت کیا ہوگی x plus 1 over x کی قیمت ہوگی x کی پہلے قیمت لگا دیں جو کہ یہ ہے plus 1 over x کی قیمت لگا دیں اس طریقے میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ minus کا سائن لگا رہے ہیں تو یہاں ایک طرح سے آپ کو یہ minus کرنا پڑے گا یہ تو ایسا نہ ہو کہ آپ minus لگاتے ہوئے غلطی کر جائیں اور minus صرف اس کے ساتھ لگا دیں اس کو plus لکھ دیں تو یہ غلطی کا ایک چانس ہے ہلکا سا تو میں نے اس لئے plus اس سے اس کیا ہے تاکہ آپ کو ساری وہی لکھنی ہیں جو کہ انہوں نے ہم نے ادھر نکالنی ہے ساری پلاس کیا ہیں تو آپ کو دونے پلاس ہی لگیں گے کوئی سائن چینج نہیں کرنا پڑے گا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھ کیا قیمت آتی ہے جی minus 1 plus 1 سے کٹ گیا 2 under root 2 اب x plus 1 over x square کیا ہوگا 2 under root 2 کا square جو کہ کیا ہے 4 into 2 جو کہ 8 آگیا اور x plus sorry x plus 1 over x square تو 8 آگیا لیکن یہ خود کیا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا x square plus 1 over x square plus 2 برابر ہے 8 کے جس کا مطلب یہ ہے x square plus 1 over x square ابھی 2 در جا کے کیا ہو جائے گا minus 2 جو کہ 6 سے برابر ہے تو x square plus 1 over x square برابر آگیا 6 کے x square plus 1 over x square 6 کے برابر آگیا دوبارہ square لے لیں x4 plus 1 over x4 plus 2 برابر ہے 36 کے x4 plus 1 over x4 یہ 2 در چلا جائے گا 36 minus 2 ہو جائے گا x4 plus 1 over x4 برابر آگیا 34 کے جواب چک کیا جائے بالکل ٹھیک ہے جی زبردست چلیں جی سوال number 9 جو کہ exercise کا آخری سوال ہے اور اس میں تین parts ہیں سوال یہ کہ آپ نے simplify کرنا ہے پہلا part ہے a plus 2 اس کا under root minus a minus 2 minus 2 اور اس کا under root divided by a plus 2 plus a minus 2 طریقہ میرا خلال ہوئی ہے کہ conjugate سے اس کے ضرب دے کے دیکھتے ہیں conjugate اب نیچے والے کا لیتے ہیں اوپر کیا ہوگا اوپر یہ ہوگا کہ یہ بن جائے گا a plus 2 minus a minus a 2 لگ رہا ہے کہ اس کا square بن جائے گا نیچے کیا آ جائے گا نیچے آ جائے گا a plus 2 under root اس کا square minus a minus minus 2 under root اس کا square یہ آ جائے گا a plus 2 square ہوگا نیچے کیا آ گیا اس کا square ہوگا a plus 2 یہ ہو جائے گا کیونکہ اس سے cancel ہو جائے گا minus minus ادھر آ جائے گا a minus 2 ابھی میں اس تو کھول نہیں رہا دیکھتا ہوں اگر میرا جواب ٹھیک آ گیا ویسے ہی کچھ کرنا نہ پڑا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو دیکھتے ہیں نیچے کا آ گیا a plus 2 minus a plus 2 a plus a u ڈی f 4 آپ اگر سم Portugal اٹھ کچھا ہوں کہ ارنہ نے انہی کتوک ہونا کریں کیا ویسے baru اگر جائے کہ سمň پائے کیا نیچے بайт بså ڈی ًا آ ڈی ڈی میں سو کوپی کرتا ہوں پھر کھولتا ہوں تو یہ کیا ہوگا a-b ہے اس کا سکوئر لینا ہے a-b کا سکوئر کیا ہوتا ہے a² plus b² minus 2ab لیکن پہلی رقم مائنس دوسری رقم اس کا سکوئر ہوگا پہلی رقم کا سکوئر جماعت دوسری رقم کا سکوئر مائنس دو پہلی رقم زرب دوسری رقم تو یہ a plus 2 کا سکوئر ایسے plus a-2 کا سکوئر ایسے مائنس 2 اور آپ کی دون رقمیں زرب کھائیں گی a plus 2 اور یہ a-2 اور نیچے 2 یہ کیا ہوگا یہ a plus 2 under root کے نیچے ہے پھر ہم سکوئر لے رہے ہیں تو یہ under root ختم ہو جائے گا تو یہ a plus 2 آ جائے گا plus اسی طریقے سے یہ ادھر a-2 آ جائے گا minus 2 یہ a plus 2 کا under root ہے یہ a-2 کا under root ہے ان دونوں کو کیا کریں یہ ہو جائے گا a plus 2 into a-2 under root جب power سیم ہو تو بیسس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ابھی میرا خلاق فارمولی ایکسپنینٹس کے پڑھیں گے لیکن بہرحال ہوگا کیا کہ چونکہ اس کی بھی power under root ہے یا 1 by 2 ہے اس کی 1 by 2 ہے تو پھر اکر دونوں کا یہ پھر اکر دوسرے لفظوں میں یہ under root ہو تو اندر کی رقموں کو آپ زرب دے کے ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ 2 اس سے کینسل ہو گیا یہ 2 a-2 ایک سیکنڈ درہ پیچھے جانا چاہ رہا ہوں یہ 4 تھا ہمارا میں نے گلتی کہ یہ 2 plus 2 4 ہے 4 4 4 4 اب a plus 2 into a minus 2 کیا ہوگا a square minus 4 over 4 تو میں 2 کاما نکال لیتا ہوں تو a minus a square minus 4 over 4 اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ کو یہ فارمولا یاد ہونا چاہیے کہ a plus b into a minus b برابر ہے a square minus b square تو وہ فارمولا میں نے لگایا ہے اب یہ 2 اس سے اس طرح کینسل ہو گیا تو باقی بچا a minus bracket سوری under underscore ہے under root ہے a square minus 4 کا نیچے 2 آگیا تو یہ جواب ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہے دوسرا part کرتے ہیں part number 2 یہ نومے سوال کا ہی ہے وہ ہے b plus b square minus a square over b minus b square minus a square conjugate سے multiply کر دیتا ہے بی پلاس بی سکوئر minus a square اور بی پلاس بی سکوئر minus a square اس کا conjugate لیا ہم نے دیکھا آگیا اب یہ وہی چیز ہے جو کہ یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا square لینا پڑے گا ایسے لکھیں گے اور نیچے کیا جائے گا b square minus b square minus a square under root اور اس کا یہ تو یہ اب اس bracket کو میں کھول لیتا ہوں b square plus b square minus a square ایسے اس کا square یہ a plus b کا square ایک طرح سے پہلی رقم جمع دوسری رقم تو اس کا کیا ہوتا ہے پہلی رقم کا سکوئر جمع دوسری کا سکوئر جمع دو ضرور پہلی رقم ضرور دوسری رقم اور نیچے کیا گا b square minus اب یہ under root اس سکوئر کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہ آیا جائے گا b square minus a square ب square plus اب یہ اس کے ساتھ under root اس سکوئر کے ساتھ cancel ہو گیا b square minus a square plus 2b into b square minus a square یہ b square minus b square plus a square آگیا تو یہ اسے cancel ہو گیا تو یہ آگیا 2b square minus a square plus 2b b square minus a square over a square پتہ نہیں کتنا یہ simplify ہویا لیکن جب آپ دیکھتے ہیں 2b square minus a square plus 2b into b square minus a square over a square اب یہ کہنے کو تو میں نے سمپلیفائی کر دیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جب دیا سوال وہ زیادہ سمپلیفائی لگتا ہے اس کی نسبت بہرحال آپ نے اپنی چوائسہ کرنا میں بہرحال یہ ہے چونکہ ہم نے کر دیا مقصد ہمارا نمبر لینا بھی ہے ٹھیک ہے چیزیں سمجھنا ہمارا مقصد ہے لیکن نمبر لینا بھی مقصد ہے a square minus one minus a square plus one over a square minus one under root plus a square plus one یہ جو ہمارا سوال ہے جو پہلا والا پارٹ تھا اسے بلکل پوٹ ہمارا ملتا جولتا میں چک کر لوں غلطی تو نہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اسے کانجگیٹ میں کلر چینج کر لگ دیتا ہوں اوپر تو یہ رقم رقم اور یہ رقم ایک جیزی ہے نا دیکھ آگیا کہ a square minus a square plus one under root n کا square آگیا نیچے کیا ہے a square minus one under root اس کا square minus a square plus one under root اس کا square آگیا ہم کیوں اس طرح لکھ رہے ہیں آپ کو پاتا نا فامولا a plus b into a minus b برابر a square minus b square رقم یہاں پہ a کیا ہے یہ جو پہلے یہ ساری رقم a ہے یہ دوسری رقم یہ b ہے اور اسی طرح یہ وہ a ہے یہ sin minus اور b ہے یہ b اور یہ b کی چیز ہے نا نہیں غلط کر گیا یہ جیسا نہیں غلط میں نے یہ کیا کہ یہاں پہ مجھے plus kasign ڈالنا تھا اچھا چک کر لیا پلاس kasign تو دیکھیں b ہمارا a square plus one under root یہ b ہے اور a square minus one under root a ہے فامولا کہتا ہے پہلی رقم جمع دوسری رقم ضرب دیں پہلی رقم منفی دوسری رقم سے پہلی رقم یہ جمع دوسری رقم ضرب دے رہے ہیں یہ وہی پہلی رقم دوبارہ آگئی منفی دوسری رقم ریپیٹ ہوگئی ٹھیک ہے تو اس کا جواب آتا ہے پہلی رقم رقم کا سکوئر لے لیے پہلی رقم کا سکوئر لے لیے منفی دوسری رقم کا منس سکوئر لے لیا تو یہ جواب آتا ہے اب یہ سکوئر کو ہل کرنا شروع کرتا ہوں یہ a minus b کا فامول ہے جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے میں دوبارہ لکھتے تا ہوں a منس b کا سکوئر برابر ہوتا ہے a سکوئر پلاس b سکوئر منس 2 a b کے ٹھیک ہے تو نیچے کرتے ہیں a سکوئر منس 1 under root اس کا سکوئر لوں جمع a سکوئر پلاس 1 under root اس کا سکوئر لوں منس 2 a سکوئر منس 1 under root یہ پہلی رقم اور دوسری رقم a سکوئر پلاس 1 اور نیچے کیا آجائے گا یہ under root اس سے cancel ہو جائے گا تو a سکوئر منس 1 باہر آجائے گا منس اور اسی طرح یہ under root اس سکوئر 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 پلاس 1 آجائے گا a سکوئر منس 1 under root اچھا اب ادھر سکوئر سکوئر اس سے cancel ہو جائے گا تو میں سکوئر سکوئر اسی طرح سکوئر root سکوئر 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 پلاس 1 ہو جائے گا منفی 2 into اب دیکھیں میں ان کو ملانے لگا کیونکہ دو رقمیں ان کے اوپر کیا ہے under root کا سکوئر دونوں اور یہ ضرب کھا رہی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دونوں رقموں کو ضرب دیکھ کے ایک ہی under root لگا دیں یعنی کہ دونوں کو ایک ہی under root کے نیچے لیں اور آپ میں ضرب دیں دیں ہم پہلے کر چکے ہیں نیچے کے آگیا a square minus one minus a square minus one تو a square is minus a square سے cancel ہو گیا اسی طرح minus one is one سے cancel ہو گیا تو جواب مجھے نظر آ رہے نا وہ یہ ہوگا بججہ کا کام ہے میں کلر چینج کر دیا 2 a square minus 2 into a square minus one sorry a square minus 1 into a square plus 1 کیا a 4 minus minus 1 over minus 2 تو اگر آپ چاہیں تو minus 2 common لے کے تو نیچے والے کو ختم کر سکتے ہیں تو minus 2 common لیں گے تو کیا ہوگا لے لیتا اوپر سے minus 2 common لیں تو ادھر سے minus 2 نکال لیں گے تو a square منفی a square ہو جائے plus اور یہ minus 2 common لیں گے پلاس سائن آجائے a 4 minus 1 اور نیچے منفی 2 یہ سے ختم ہو گیا یہ آپ کا جواب آگیا جس کو الٹا کر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الٹا کرنے سے میری مراد یہ کہ positive رقم پہلے لکھتے ہیں جواب دیکھتے ہیں آج جواب بالکل ٹھیک ہے انہوں نے بارل بک میں دیکھتے ہیں کہ آم طور پہ پوزیٹیو رقم پہلے لکھتے ہیں بہت بہت سوال تو اس کے ساتھ ہی یہ ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ ویڈیو میں ٹاپک 2.6 شروع کریں گے جو بہت ہی آسان ہے لیکن خاص امپورٹنٹ ٹاپک ہے آگے آپ کے شاید پوری زندگی جب ہی ماتس کریں گے آپ کو سوال ضرور آئیں گے کہ ٹوریسٹ پر سیکس ٹوریسٹ پر سیون خاص انجینرنگ وغیرہ میرا خیال میڈیکل وغیرہ میں بھی استعمال ہوں گے سٹائٹ میں ضرور استعمال ہوں گے اور فیلڈز میں بھی استعمال ہوں گے تو بڑا اچھا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم آباس میں سمجھا سکوں گے اور آپ اسے سمجھ سکیں انشاءاللہ اسلام علیکم